بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب و قرآن مبین خدا علیم و رحیم کا اشار ہے کہ یہ اس دابطہ خداوندی یعنی قرآن کریم کی آیات ہیں جو اپنے مطالب کو بڑے واضح انداز میں بیان کرتا ہے اے رسول اب یہ انقلاب ابن فیصلہ کن محلے پر پہنچ رہا ہے اس کے بعد یہ لوگ جو اس کی اس طرح مخالفت کر رہے ہیں اس حسرت میں رہیں گے کہ اے کاش ہم بھی اسے تسلیم کر لیتے لوہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہیهم الامل فسوف یعلمون اس وقت تو انہیں ان کے حال پر چھوڑ دے کہ یہ زندگی کی حیوان سطح پر کھائیں دیئیں اور سامان زید سے فائدہ اٹھائیں اس لیے کہ ان کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی یہ ہے یہی مشاغل میں الجھے رہیں اور اس طرح ان کی لمبی چوڑی آرزویں انہیں زندگی کے بلند مقاصد سے غافل رکھیں وہ وقت دور نہیں کہ انہیں اپنی اس غلط روش کے انجام کا علم ہو جائے گا ابھی محلت کا وقفہ ہے اور ان سے پہلے بھی ہم نے کسی قوم کو ان کی محلت کا وقفہ پورا ہونے سے پہلے تباہ نہیں کیا یہ وقفہ ہمارے قانون مقافات کے مطابق متعاین ہوتا ہے اور یہ کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہمارا یہ قانون محلت اس قدر اٹل ہے کہ نہ کوئی قوم اس وقفے سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کے بعد زندہ رہ سکتی ہے غلط روش کے نتائج ٹھیک اپنے وقت پر ظہور میں آتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ اس وقت یہ لوگ خواب غفلت میں پڑے ہیں اور ان کے نشے قوت کی بدمستی کا یہ عالم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اے وہ جس پر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو پاگل ہے لَوْمَا تَعْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ اِن كُنْتَ مِنَ الثَّادِقِينَ اور اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئے اے کاش یہ بات ان کی سمجھ میں آ سکتی کہ ہم ملائکہ کو یوں ہی نازل نہیں کیا کرتے وہ اس وقت نازل ہوا کرتے ہیں جب نتائج کے حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آنے کا وقت آ جائے وہی حق و باطل کی کشمکش کا آخری مرحلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر کسی کو محلت نہیں ملا کرتی اِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اس لیے اس کا ہر وعدہ سچا ہو کر رہے گا اور چونکہ اسے تمام نوئے انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے ذابطہ اہداعیت بن کر رہنا ہے اس لیے اسے ہر طرح سے مکمل کر دیا گیا ہے اس میں کسی رد و بدل کی بھی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے ہم خود اس کی حفاظت کریں گے اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکے گی اور تم کوئی نئے رسول نہیں ہو ہم نے تم سے پہلے بھی مختلف گروہوں کی طرف رسول بھیجے تھے لیکن جو رسول بھی آیا لوگوں نے اس سے اسی طرح مذاق کیا جس طرح یہ تم سے مذاق کرتے ہیں لہٰذا تمہارے لیے گھبرانے کی کوئی بات نہیں یہ سب مجرمین کی مشترکہ نفسیاتی کیفیت ہے کہ وہ اپنی قوت کے نشے میں دلائل ابراہیم کا جواب اس تہزا اس کے خفاف سے دیتے ہیں لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ غَلَتْ سُنَّةُ الْأَوْوَلِينَ یہی کیفیت تمہاری قوم کی ہے یہ بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور جو کچھ پہلے لوگ کرتے رہے ہیں وہی کچھ یہ بھی کریں گے وَلَوْفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ اَعْرُجُونَ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو اپنے دعوی رسالت میں سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتے لیا یہ ان کی محض کا ٹھجتی ہے حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان میں کوئی دروازہ کھولنے اور یہ اس میں چلنے بھی لگ جائیں تو بھی یہ ایمان نہ لائیں لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَحْحُورُونَ اس وقت یہ کہنے لگ جائیں کہ ہماری نگاہ بند کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے ایمان لانے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پر غور و فکر کیا جائے نہ یہ کہ اس قسم کی خارس آداد باتوں کا تقاضہ کیا جائے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنْنَا هَا لِلنَّاظِرِينَ باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ اس قسم کی باتیں جو قرآن میں بیان ہوتی ہیں ان کو کاہن اور نجومی علم النجوم ستاروں کے علم کی روح سے بھی بکا سکتے ہیں تو ستاروں کی کیسیت یہ ہے کہ ہم نے سزا کی بلندیوں میں ابرے ہوئے قررے پھیلا رکھے ہیں اور ان سے روشنی مناقف ہوتی ہے تو وہ دیکھنے والوں کو بڑے خوشنما نظر آتے ہیں وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّذِيمِ اور انہیں ہم نے ہر قسم کی تقریبی قوتوں سے محفوظ رکھا ہے اسی لیے تو یہ عظیم کارگہے کائنات اس نظم و ضب اور حسن و خوبی سے چل رہا ہے یہ ہے ستاروں کی حقیقت جن کے مطالق یہ کہتے ہیں کہ ان کی گردش سے انسانی مقدرات اور واقعات کے مطالق پیش گوئیاں کی جا سکتی ہیں ان پیش گوئیوں کی بھی اس سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں کہ یہ محض ان کی قیاس آرائیاں ہیں یہ قیاس آرائیاں اس دمانے میں تو چل سکتی تھیں جب علم کی روشنی اس قدر عام نہ تھی اب قرآن کے بعد ان کا دور ختم ہو گیا اب ہر قیاس و تقمیم کے پیچھے علم و یقین کا ایک سمقتہ ہوا شولا موجود ہے جو اس کی حقیقت کو بے نقاب کر دیتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ فضاء اور اس میں تیرنے والے کرے سب ہمارے نظام ربوبیت کے کل پرتے ہیں بلندیوں کے طرف وہ کرے اور پستی کی طرف زمین کا کرہ جسے گول ہونے کے باوجود ہم نے پھیلا رکھا ہے اور اس میں بڑے بڑے پہاڑ بنا دیئے ہیں جن سے دیگر فوائد کے علاوہ زمین کی آب پاشی کے لیے وارٹر وکس کا کام لیا جاتا ہے اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین میں نہایت سمدہ توازن اور تناسب سے تمام چیزیں ہوگائیں اور زمین کی اس پیداوار کو تمہارے لیے وجہ معاش روزی کا سامان بنایا تمہارے لیے بھی اور اس مخلوق کے لیے بھی جن کے لیے تم رزق مہیا نہیں کرتے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنْهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَحْلُومٍ ہمارے پاس کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں ان چیزوں کے بے بہا زفیرے ہیں جو تمہارے لیے سامان عزیز بنتی ہیں لیکن ہم انہیں ایک معینہ اندازے کے مطابق باہر لاتے ہیں اس معینہ اندازے کا دوسرا نام قانون فطرت ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَائِ مَاءً فَأَشْقَيْنَا كُمُوهُ اس مقصد کے لیے ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو پانی کے بخارات سے لذی ہوتی ہیں بارکس آنڈھیوں کے پھر ہم انہیں بازلوں سے مہ برساتے ہیں اور اس کا پانی تمہارے پینے کے کام آتا ہے یہ زخائر ہمارے پاس رہتے ہیں تمہارے پاس نہیں رہتے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُفْي وَنُمِیتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور ہر شیخو ہمارے قانون کے مطابق زندگی ملتی ہے اور اسی کے مطابق اس پر موت تاری ہوتی ہے ان تصریحات سے واضح ہے کہ کائنات میں جس قدر سامان عزیز تھے اس کے مالک ہم ہیں تم مالک نہیں ہو کہ اسے سمیٹھ کر بیٹھ جاؤ وَلَقَدْ عَلِنَّا الْمُخْتَقَدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِنَّا الْمُخْتَأْخِرِينَ اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کون اپنی ہنرمندیوں اور چابوک گستیوں کی بنا پر آگے بڑھ جانے والے اور اس طرح سامان معیشت کو اپنے قبضے میں لے لینے والے ہیں اور کون پیچھے رہ جانے والے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ لیکن ہمارا نظام ربوبیت اس قسم کی تفریق و تقسیم کی اجازت نہیں دے سکتا ہم ان سب کو یک جائے کٹھا کر دیں گے اور یہ ہمارے اس قانون کی روح سے ہوگا جو سر تاثر علم و حکمت پر ببنی ہے وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ مِنْ خَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَثْنُونَ یہی وہ حقیقت ہے جسے قصہ آدم کے تمثیل انداز میں پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے اور جسے اب پھر دھورایا جاتا ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کی پیدائش کی افتداء سیاہ کی چڑھتے ہوئی جو سوک کر کھن کھنانے لگتا ہے یعنی وہ تین لازم جس سے زندگی کا اولین جرسومہ وجود میں آیا وَلْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ مَارِ السَّمُونَ واضح رہے کہ انسان تخلیق سے پہلے قررے عرض میں بے پناہ حرارت تھی اس لیے ابتدان یہاں ایسی مخلوق کے نمود ہوئی جس میں حرارت برداشت کرنے کی بڑی صلاحیت تھی وہ مخلوق اب باقی نہیں رہی انسان اسی کا دانشین ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ خَلِقٌ بَشَرًا مِّنْ خَلْفَالٍ مِّنْ حَمَئٍ مَّثْمُونَ اور جب تیرے نشونمہ دینے والے نے کائنا کی قوتوں سے کہا کہ میں سیاحتی جل کی خنکتی مٹی سے انسان کی تقلیق کی افتداء کرنے والا ہوں فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَتَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ سو جب ایسا ہو کہ وہ زندگی کی مختلف ارتقائی منازل دیکھ کر کے اس مقام تک پہنچ جائے جہاں اس میں ٹھیک ٹھیک تناسب اور توازم قائم ہو جائے اور میں اس میں اپنی توانائی کا ایک شمع ڈال دوں اور یوں وہ صاحب اختیار و ارادہ انسانی ذات کا حامل بشر بن جائے تو تم اس کے سامنے سر پسلیم خم کر دینا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ چنانچہ اس پروگرام کے متابق تمام کائناتی قوتیں اس کے سامنے جھک گئیں یعنی انسان میں یہ صلاحیت رکھ دی گئی کہ وہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کر سکے إِلَّا إِذَ لِسَ أَبَاءً يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ لیکن اس کے اپنے سرکش جذبات اس کے سامنے نہ جھکے انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور سرکشی اختیار کر لی خدا نے إبلیس انسان کے سرکش جذبات سے پوچھا کہ تم اس کے سامنے جھکنے والوں میں سے کیوں نہیں ہوئے قَالَ لَمْ أَكُلْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَتَهُ مِنْ فَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَثْنُونَ تم نے سرکشی اختیار کیوں کی؟ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک ایسی مخلوق کے سامنے جھک جاؤں جس سے سیاہ کی چلکی کھنکتی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے یعنی انسان کی مادی تقلیق ایسی ہے کہ اس کے سرکش جذبات اس پر غالب رہتے ہیں لیکن اسے جو خدای توانائی کی جھلک انسانی ذات دے دی گئی ہے اس سے یہ قابل ہو جاتا ہے کہ اس کے جذبات اس پر غالب نہ آئیں قَالَ فَاخْرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ عَجِيمُ خدا نے کہا کہ تو اس حالت سے نکل جا تو ہر قسم کی سعادت سے محروم ہو گیا اگر انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جائے اور انہیں قوانین یا خداوندی کتابے نہ رکھے تو وہ زندگی کی سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكَ اللَّعْمَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ اور یہ محرومی انسان کے ساتھ مسلسل لگی رہتی ہے اس دنیا میں بھی اور اس کے بعد کی زندگی میں بھی قَالَ رَبِّ فَأَنظِنِّي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ اس نے کہا کہ مجھے انسان کی نشات ثانیہ تک محلت دے دی جائے اس دور تک کہ انسان کی طرف کی راستے میں جس قدر موانے ہیں یہ انہیں دور کر کے صحیح انسانی آزادی حاتل کر لے جب انسان ان تمام موانے کو دور کر کے وحی الہی کے مطابق صحیح آزادی حاتل کر لے گا تو اس وقت اس پر اس کے تقریب جذبات غالب نہیں آسکیں گے قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَلِينَ خدا نے کہا کہ ہاں تجھے اس وقت تک کے لیے محلت دی جاتی ہے یعنی ایک وقت معلوم تک کے لیے وقت معلوم اس لیے کہ انسان کی صحیح آزادی کا دور جس میں وہ اپنے پست جذبات پر غلبہ حاصل کر لے ایسا نہیں جس کا کسی کو علم ہی نہ ہو سکے یہ کوئی راز ضرور پردہ نہیں اس کا ہر ایک کو علم ہوگا اور ہوتا ہے قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے جو اس طرح زندگی کی سعادتوں سے محروم کر دیا اور مجھ پر خوش گواریوں کی راہ مستود کر دی ہے تو میں بھی اب ایسا کروں گا کہ انسانوں کو ان کی طبعی زندگی کے مفاد و اضباب اس طرح خوش نماء بنا کر دکھاؤں کہ وہ انہی میں اُلد کر رہ جائیں اور انسان زندگی کے بلند مقاصد کو یک سر نظر انداز کر دیں اور یوں میری طرح یہ بھی زندگی کی حقیقی سعادتوں سے محروم رہ جائیں ہاں جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پر میرا زور نہیں چل سکے گا وہ اپنے آپ کو وہی کے تابع رکھیں گے اس لیے سرکش جذبات ان پر غالب نہیں آسکیں گے خدا نے کہا کہ جس راہ پر یہ مخلص بندے چلیں گے وہی وہ توازم بدوش راہ ہے جو انہیں سیدھی زندگی کی منسل مقصود تک پہنچا دے گی یہی راہ میری طرف لانے والی ہے میرے ان بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکے گا تیرا غلبہ انہی پر ہو سکے گا جو اس متوازن راہ کو چھوڑ کر تیرے پیچھے لگ جائیں وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ یقیناً ان سب کے لیے تباہی اور بربادی کا جہنم ہے اور یہ وہاں پہنچ کر رہیں گے لَهَا سَبْعَتُ عَبْغَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقُسُونَ تباہی تو سب کے لیے ایک جیسی ہوگی لیکن اس تک پہنچنے کے راستے مختلف ہوں گے ان میں سے ہر گروہ کا الگ راستہ ہوگا جہاں سے وہ تباہی کے جہنم میں داخل ہوگا یعنی سرات مستقیم جو جنت تک لے جاتی ہے ایک ہی ہے لیکن جب اسے چھوڑ دیا جائے تو غلط راستے بے شمار ہوتے ہیں اور مختلف لوگ مختلف راستوں سے تباہی تک پہنچ جاتے ہیں ٹھیک نشانے کا مقام ایک ہی ہوتا ہے غلط نشانے کے مقامات لا تعداد ہو سکتے ہیں ٹھیک جواب ایک ہی ہوتا ہے غلط جوابات کا شمار نہیں ہو سکتا خدا کا دین ایک ہی ہے انسانوں کے خودساستہ مذاہب بے شمار ہیں یہی وجہ ہے کہ دین میں فرقے نہیں ہو سکتے ان کے برق متقین زندگی کی تباہیوں سے بچ کر قوانین خداوندی کے مطابق چلنے والوں کی منزل صرف عبد و شہداب باغات اور جاری جشمیں ہوں گے اُدْقُلُوہا بِسَلَامٍ آمِنِنِ اس جنتی معاشرے میں جو اس دنیا کی زندگی سے اخربی زندگی تک مسلسل چلا جائے گا وہ ہر تباہی سے معموم ہوں گے اور ان کی تمام صلاحیتوں کی پوری پوری نشنما ہوتی جائے گی وَنَزَعْنَا مَا فِي خُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍ اِخْوَانًا عَلَىٰ سُورٍ مُتَقَابٍ اس معاشرے کے افراد کے دلوں میں ایک دوسری کی طرف سے جس قدر گرہیں ہوں گی سب صاف ہو جائیں گی بغض، کینہ، اداوت، فرید کی کوئی بات نہیں رہے گی حتیٰ کہ کوئی راز ایسا نہیں ہوگا جسے وہ ایک دوسرے سے پوشیدہ رکھیں وہ بھائیوں کی طرح دل کھول کر ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے لَا يَمَشُّهُمْ فِيهَا نَصَبُونَ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُقْرَجِينَ وہاں انہیں مشقت، تکان، یا واماندگی، چھو تک نہیں سکے گی وہ ہر وقت ترو تازہ اور ہشاش بشاش رہیں گے نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے رسول میرے بندوں کو یہ خبر سنا دو کہ میرے ہاں ان کے لیے ہر قسم کی حفاظت اور مشو نومہ کا سامان ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمِ لیکن جو لوگ میرے قوانین کے خلاف ورزی کر کے اپنے لیے سامانِ حلاقت خرید لیں گے ان کے لیے بڑی ہی علمانگیز تباہیاں ہوں گی وَنَبِّئْهُمْ عَنْ بَيْفِ إِبْرَاهِيمِ علمانگیز تباہی کا یہ عذاب کس طرح آیا کرتا ہے اس کے لیے انہیں مثلا قوم اللوت کی تباہی کا قصہ سناؤ جس کی اطدا ابراہیم کے ہاں آنے والے مہمانوں سے ہوتی ہے اِذْ دَقَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ وہ جب ابراہیم کے ہاں آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری سلامتی کے خواہاں ہیں اس نے کہا کہ تم اجنبی لوگ ہو اس لیے مجھے تم سے کچھ اندیشہ سا ہے قَالُوا لَا تَوْجَلْئِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ انہوں نے کہا کہ اندیشہ اور خطرے کی کوئی بات نہیں ہم تمہیں ایک ایسے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جو صاحبِ علم ہوگا قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَةُ بَشِّرُونَ اس نے کہا کہ تم مجھے بیٹے کی خوشخبری دیتے ہو حالانکہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں تم مجھے اولاد کی خوشخبری کن قرائم کی روح سے دیتے ہو اب میرے ہاں اولاد کی کیا امید ہو سکتی ہے قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَالِقِينَ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بالکل سچی خوشخبری دیتے ہیں تم نا امید مت ہو قَالَ وَمَنْ يَقْنَقُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُونَ ابراہیم نے کہا کہ نہیں میں خدا کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں اس سے تو وہی نا امید ہوتے ہیں جو اس کا راستہ چھوڑ کر غلط راستوں پر زل نکلیں یا جنہیں صحیح راستہ نہ مل سکے جو اس کی راہ پر چلیں ان کے سامنے اس کی رحمت کے عالم کی نقشے ہوتے ہیں لہٰذا میں اس کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتا ہوں میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ عام قرائم کے لحاظ سے اب میرے ہاں اولاد کی امید نہیں ہو سکتی قَالَ فَمَا خَطُمُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جو بھیجے ہوئے آئے ہو تو وہ کونسی مہم ہے جس کے لئے تم معمور ہو قَالُوا انہوں نے کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یعنی قوم لوت کی طرف وہ سارے قوم تباہ ہو جائے گی و جزلوت کی اپنی جماعت کے لوگوں کے انہیں بچا لیا جائے گا حتی کہ لوت کے اپنے گھرانے کے لوگوں میں سے اس کی بیوی بھی تباہ ہو جائے گی اس کے مطالق ہمارا اندازہ یہی ہے کہ وہ لوت کے ساتھ نہیں جائے گی قوم مخالف کے ساتھ پیچھے رہ جائے گی فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوْفِنِ الْمُرْسَلُونَ پھر جب وہ پیغامبر قوم لوت کے پاس آئے قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ تو لوت نے ان سے کہا کہ تم لوگ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں نہ بھی معلوم ہوتے ہو قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ انہوں نے کہا کہ یہ چھیک ہے کہ ہم یہاں کے رہنے والے نہیں لیکن ہم وہ بات لے کر آئے ہیں جس کی بابت یہ لوگ تم سے جھکرتے رہتے ہیں یعنی وہ تواہی جس سے تم انہیں آگاہ کیا کرتے ہو اور یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اسے لا کر دکھاؤ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَخَادِقُونَ ہم اس تواہی کو ایک ٹھوس حقیقت بنا کر ان کے سامنے لانے کے لئے آئے ہیں ہم بالکل سچ کہتے ہیں ایسا ہو کر رہے گا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدُ وَمْضُوحَيثُ تُؤْمَرُونَ سو تم اپنی جماعت کو لے کر کچھ رات گئے یہاں سے نکل جاؤ آگے آگے انہیں جائیں دو اور ان کے پیچھے پیچھے تم خود چلو کہ خطرے کے وقت امام لیڈر کو سب کے بعد جانا چاہیے اور یہاں سے یوں دامن فشاں اٹھو کہ پھر اس طرف مل کر بھی نہ دیکھو اور جس مقام کا تمہیں خدا کی طرف سے حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جاؤ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ اَنَّ جَابِرَ هَا اُولَاءِ مَقْطُوٌ مُسْبِعِينَ اور ہم نے لوت کو بزریا وحی بتا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑیں کٹ جائیں گی وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِونَ ادھر یہ باتیں ہو رہی تھی ادھر جب بسی کے لوگوں کو ان واردوں کی اطلاع ملی تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَغْبَحُونَ لوت نے ان سے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں تم ان سے کوئی نازیبہ حرکت کر کے مجھے رسوان نہ کرو وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونَ تم قانون خداوندی کی نگہداشت کرو اور میری تذبیل کا باعث نہ بنو قَالُوا أَوَلَمْ نَنْحَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ انہوں نے لوت سے کہا کہ کیا ہم نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم دوسری قوموں کے لوگوں کو اپنے ہاں نہ ٹھہرایا کرو اب اگر تم وہی کچھ کرو جس سے ہم نے تمہیں روکا تھا تو اس کا قومی آزاد بھکتو قَالَ هَا أُولَاءِ بَنَاتِ اِنْ كُنْ تُمْ فَاعِينَ اس پر لوت نے ان سے کہا کہ اگر کوئی اجنبی مرد ادھر آ نکلے تو اس کے یہ معنی تھوڑی ہے کہ تم اس پر پل پڑو یہ تمہاری عورتیں جو میرے لیے بمنزلہ میری اپنی بیٹیوں کے ہیں موجود ہیں اپنی نفسانی خواہش کو ان سے پورا کرو لَعَمُّوكَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكْرَتِهِنْ يَعْلَمُونَ اس مقام پر ان فرستادگان نے لوت سے کہا کہ تم کن لوگوں کے ساتھ مغزماری کر رہے ہو تمہاری زندگی کی قسم اور قسم اس دین کی جس پر تم ہو یہ لوگ تمہاری ایک نہیں سنیں گے تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ کس طرح اپنی بدمزدیوں میں اندھے ہو رہے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِفِينَ قصہ مختصر ان لوگوں کو سورج نکلتے ہی ایک خول ناک زلزلے نے آ پکڑا فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ فِجِّينَ اور آتش پشاں پہاڑ سے ان پر مٹی کے پتھروں کی ایسی بارش ہوئی کہ ساری بسی تہو بالا ہو گئی اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُ تَوَشِّمِينَ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں جو فہم و فراست سے کام لے کر حقیقت تک پہنچنا چاہیں وَإِنَّهَا لَبِ سَبِيلٍ مُقِيمٍ قومِ لُوت کی بستی کسی غیر معروف مقام میں نہیں تھی وہ اس راستے پر واقع تھی جہاں عام دورف کا سلسلہ اب تک قائم ہے اس لئے یہ لوگ آتے جاتے اس کے کھندرات دیکھ سکتے ہیں یقیناً ان کھندرات میں ان لوگوں کے لیے حقیقت شنافی کی نشانیاں ہیں جو خدا کے قانون مقافات پر یقین رکھتے ہیں وَإِنْ كَانَ أَفْحَابُ الْعَيْكَةِ لَظَالِمِينَ اور اسی طرح اتھاب الْعَيْكَةِ گھنے جنگل کے رہنے والے یعنی قبیلہ مدین کے لوگ بھی بڑے سرکش تھے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِئِ اِمَامٍ مُبِينٍ سوم نے انہیں بھی ان کی سرکشی کی سزا دی اور یہ دونوں بستیاں یعنی قوم لوت اور قوم مدین کے شہر عام شہرہ پر واقع ہیں وَلَقَدْ كَذَّبَ أَفْحَابُ الْحِجِرِ الْمُرْسَلِينَ اور اصحاب الْحِجرِ یعنی قوم سمود نے بھی اپنے رسولوں کے پیغام کی تقریب کی وَآتَيْنَا هُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُحْرِضِينَ انہیں ہم نے واضح قوانین دیئے تھے لیکن وہ ان سے روگردہ رہے وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ وہ بڑی طاقتور قوم تھی وہ لوگ پہاڑوں کو تلاش کر اپنے مکان بناتے تھے تاکہ ان قلانوہ دھروں میں محفوظ رہیں فَأَخَذَتْهُمُ فَيْحَةُ مُحْبِعِينَ لیکن ان کے یہ محفوظ کلے بھی انہیں خدا کے عذاب سے نہ بچا سکے صبح ہوتے ہی انہیں سخت ہولناک آواز کے ساتھ عذاب نے آجبو چاہا فَمَا أَرْنَا عَنْهُمْ مَا كَامُوا يَكْسِبُونَ اور جو کچھ انہوں نے اپنی کوششوں سے اپنے لیے بنا رکھا تھا وہ ان کے کسی کام نہ آیا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ تَصْفَحِ الصَّفْحَ الجَمِيلٌ اے رسول تم نے دیکھ لیا کہ اقوام صادقہ کو ان کے غلط آمال نے کس طرح تباہ کر دیا حقیقت یہ ہے کہ یہ سلسلہ کائنات ارض و سما پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ ٹھوز تامریزی نتائج مرتب کرتا رہے تقریبی قوتیں کائنات کے پروگرام میں فٹ نہیں بیٹھ سکتیں اس لیے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں لہٰذا جو کچھ ان اقوام کے ساتھ ہوا وہی کچھ تمہاری مخاطب قوم کے ساتھ بھی ہوگا وہ فیصلہ کن انقلاب جس سے انہیں متنبع کیا جاتا ہے آخر رہے گا لہٰذا تم ان سے الجھو نہیں تبلیغ حق کا جس قدر ضروری کام تھا وہ ہو چکا اب تم ان سے نہایت خوش آئین تجیز سے آلگ ہو کر اپنے پروگرام کی تکمیل میں مصروف رہو یہ سب کچھ تیرے اس پروردگار کی طرف سے کہا جا رہا ہے جس نے اس تمام سلسلہ کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کس قسم کی صحیح عمل کا انجام کیا ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ شَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ ہم نے تمہیں اس تاریخ کے متعدد واقعات کا علم دیا ہے جو اپنے آپ کو دوراتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ قرآن عظیم عطا کیا ہے جو ان اصولوں کو اپنے اندر رکھتا ہے جن کے متعدد اقوام کی موت اور حیات کے فیصلے ہوتے ہیں لَا تَمُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَا مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَجْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْبِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ تاریخ کی ان سرگزشتوں اور قرآن کے ان بنیادی حقائق کے بعد تم طبعی زندگی کے اس سادھ و سامان کی طرف نگاہ اچھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف طبقات کے لوگوں کو دے رکھا ہے اقوام صادقہ کو ان سے کہیں زیادہ سادھ و سامان عزیز حاصل تھا نہ ہی تم اپنے آپ کو اس غم میں بھلاتے رہو کہ یہ لوگ صحیح راستے کی طرف آ کر زندگی کی تباہیوں سے کیوں نہیں بچ جاتے نہ اقوام صادقہ نے اپنے پیغمبروں کی بات پر کہا انہرا تھا نہ یہ تمہاری بات سنیں گے تم اب ان مخالفین کا خیال چھوڑ کر ان لوگوں کو جو اس پیغام کی صداقت پر ایمان لے آئے ہیں اپنے بازوں کی نیچے سمیٹھتے جاؤ اور اس طرح مناسب تعلیم و تربیت سے اپنی جماعتی تنظیم میں فختگی اور مرکزیت پیدا کرتے جاؤ اور پریسہ مخالف سے کہتے ہو کہ میں تمہیں تمہاری غلط روش کے تباہ کن نتائج سے کھلے طور پر آگاہ کر رہا ہوں جن تباہیوں سے تُو انہیں آگاہ کرتا ہے ان کا کچھ اندازہ ان لوگوں کو بھی ہو چکا ہے یہ لوگ آپت میں قسمیں کھا کھا کر تمہاری مخالفت کرتے اور پھر جھوٹی غسموں سے تمہیں اپنے رفاقت کا یقین دلاتے تھے اور اپنا سارا زور یہ مشہور کرنے میں صرف کر دیتے تھے کہ قرآن جھوٹ افطرح سہر اور کہانت کے سوا کچھ نہیں سو ہم نے انہیں ترہ ترہ کے مصائب و نمازل میں مبتلا کیا اور یہ تو ابھی ہلکے ہلکے جھٹکے تھے آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ تیرے رب کا قانون مقافات اس پر شاہد ہے کہ ان سب سے ان کے عامال کی بات خرص ہوگی عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اس قسم کی روش کا نتیجہ تباہی اور برباجی کے سوا کچھ اور ہو نہیں سکتا لہذا اے رسول تم ان کا خیال مت کرو بلکہ جیسا کہ تم سے کہا گیا ہے ان سے الگ ہج کر اپنی جزاگانہ تنظیم کرو اور ان لوگوں سے آراز برتو جو خدا کے ساتھ اور قوتوں کو بھی شریک کرتے ہیں یہ لوگ جو خدا کے افتدار کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں تمہاری ہنسی اڑا کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ بڑا کار نمائی اصل انجام دے رہے ہیں ہم تیری طرف سے ان کے لیے کافی ہیں ہمارا قانون مقافات ان سے نمٹ لے گا اور انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ ان کے سہزا کا انجام کیا ہے ہمیں اس کا بھی علم ہے کہ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کا تمہارے قلب حسطات پر بڑا اثر ہوتا ہے اس سے تم قبیدہ خاطر ہو جاتے ہو لیکن تم ان کی باتوں کی خطن پر بان نہ کرو یہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ تمہیں ان باتوں میں الجھا کر تمہاری قوتوں کو منفیانہ طور پر ضائع کر دیں تم اپنے پروگرام کی تکمیل میں ہمتاں مصروف رہو تاکہ خدا کا نظام ربوبیت اس انداز سے متشکل ہو کر سامنے آ جائے کہ وہ خدا کی حمد ستائش کا زندہ پیکر بن جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ تم قوانین خداوندی کی کامل اطاعت کرتے جاؤ تم خود بھی ایسا کرو اور تمہاری جماعت بھی ایسا ہی کرے اور اس طرح اپنے نشنما دینے والے کی محکومیت پورے طور پر استیار کر لو تاہ کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ جس نظام کے طرف تم دعوت دیتے ہو وہ نہایت خوشگوار نتائج کا حامل ہوگا اور غلط نظام پر چلنے والوں کا انجام تھباہی و بربادی ہوگا تاہے ثبوت تک پہنچ جائے اور ایک ٹھوس حقیقت کی شکل میں دنیا کے سامنے آ جائے